نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ورلڈ آف ہیپنیس میں دوستو پچھلا جو ویڈیو کنڈلنی کے اوپر میں نے بنایا تھا آپ نے اس ویڈیو کو بہت پیار دیا ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھا کم سے کم ابھی تک سکسٹی سیونٹی ساؤزنڈ کے آس پاس ویوز اس ویڈیو پہ آ چکے ہیں اور مجھے جرہ بھی امید نہیں تھی کہ اتنے لوگ اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اور سیریسلی میں نے یہ ویڈیو بنایا بھی صرف اس لیے تھا کہ میں ان لوگوں تک پہنچ سکوں جن کو کنڈلنی سے ریلیٹیڈ وہ سمجھیں آ رہی ہے جو اس میں دو دھائی سال تک مجھے جو بھی تکلیفیں ہوئی اور اس کا سمجھان مجھے ملا اور وہ سمجھیں میں سمجھتا تھا کہ جو بھی لوگ دھیان کر رہے ہیں تو ان سبھی کے ساتھ ہو رہی ہوں گی اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب مجھے اتنے سارے ایسے لوگ ملے اور میرا بھی ویڈس ایپ اب سبھی لوگوں کے میسیجز سے بھرا ہوا ہے اور دھیرے دھیرے میں سبھی کا ایک ایک کر کے ریپلائی دے رہا ہوں جن لوگوں کو ابھی تک ریپلائی نہیں ملا ہے وہ بھی یہ پکا سوچنے کی ان تک بھی ریپلائی ضرور پہنچے گا دوستو ایکچلی ہزاروں میسیج آ گئے اور ایک ایک کر کے سب کا ریپلائی دینا بہت مشکل تھا پر میں ایک ایک کر کے سبھی کو دن میں پچاس ہاتھ لوگوں کو ریپلائی ڈال پا رہا ہوں جتنا میں سمجھ دے پا رہا ہوں میں سبھی کو آپ کی جو پرابلمز ہیں اس کے لئے ریپلائی ضرور دوں گا اور ان کو ریپلائی ضرور ملے گی تو آج میں ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جن لوگوں نے بھی چاہے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے چاہے نہیں کیا پر یہ اس بات کو سمجھ لیں گے تو ان کے لئے سبھی کے لئے بہت اچھا ہوگا جن کو میں میسیجز میں ریپلائی نہیں کر پا رہا تو میں یہاں سے ان کو ریپلائی کر دے رہا ہوں تو دوستو پچھلے ویڈیوز میں کچھ ایک لوگوں نے دو چار پرسنٹ ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی جاؤ گے تو اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے ان لوگوں نے مجھے اس طرح کے غلط کمنٹس کیے اور انہوں نے یہ لکھا کہ مجھے کنڈلینی کے بارے میں کچھ بھی نولج نہیں ہے تو آج میں پہلے تو ان پانچ سات دس لوگوں دس بارہ ہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کے کمنٹ کیے پچاس ہزار لوگوں نے میرا ویڈیو دیکھا ہے اور پرنتو صرف پانچ دس پندرہ ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کنڈلینی کے بارے میں بالکل نولج نہیں ہے تو میں ان کے اس پرشن کا جواب دے نہیں آیا ہوں کہ انہوں نے یہ پرشن کیایا کہ ویڑے جو ہوتا ہے وہ کنڈلینی نہیں ہوتا تو پہلی بات میں نے اس ویڈیو میں ایسا کہا نہیں ہے کہ ویڑے جو ہوتا ہے وہ کنڈلینی ہوتا ہے ویڑے کبھی بھی کنڈلینی نہیں ہوتا ہے کنڈلینی تو ہمارے بھیتر کی شکتی ہے جو پرماتما نے ہمارے ملہ دھار میں ملہ دھار سے بھی نیچے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ سے ہمارے جنمجات ہی دی ہوئی ہے کنڈلینی تو ساکشات ماں دیوی کا سوروپ ہے ماں ویشنو دیوی کا ساکشات جو سوروپ ہے ماں جگدنبا کا وہ ہے کنڈلنی درگا ماں جس کو کہتے ہیں پر آپ کو ابھی وہ لینگویج جو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھارہ بیس سال کے بھی کئی لوگ دھیان کر رہے ہیں ان کو اگر میں وہ لینگویج سمجھانے بیٹھوں گا تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا اور جس میں جہاں میں نے ویرے کی بات کریا ہے ابھی بھی روج میرے پاس اتنے کمنٹس آ رہے ہیں اتنے کوشنس لوگوں نے ورسپ کی ہیں کہ وہ لوگ پچھلے ایک سال سے برہمچاری احسانہ کر رہے ہیں پر ان کو اس سے اور زیادہ پروبلم ہو گئی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ویرے کے اندر ہماری ارجہ بنتی ہے جو ہم ارجہ کو اپنے اندر سٹور کرتے ہیں تو وہ ارجہ کہیں نہ کہیں تو جائے گی نا اگر ہم اس کو نیچے سے نہیں نکالیں گے اور اوپر بھی نہیں جائے گی تو وہ کہاں جائے گی تو وہ ہمارے کو اندر سارا سسٹم جو ہمارا ڈسٹرب ہو جائے گا تو اس سے کئی لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں تو اس طریقے جو ہے ارجہ کو اگر آپ بہتے ہوئے پانی کو اگر آپ روک دو گے کہیں پر بھی تو وہ ویس فوٹ کر دے گی آپ کے اندر وہ آپ کو کئی بھی کچھ بھی اس کا نیگٹیو ایفیکٹ آپ کے شریر پر آپ کے من پر آئے گا ہی آئے گا تو ہمیں دھیان کے ذریعے اس ارجہ کو صحیح مارگ سے اوپر لے کے جانا ہے ایک اوپر لے جانا آج کل تو کئی سارے دھیان چل رہے ہیں یوٹیوب پہ اور کوئی اوم کا دھیان کرا رہا ہے کوئی کچھ میرے کو کل کسی نے لوگوں نے بتایا میں نے اوم چے منڈائے وچے کا منتر میں سادنا کر رہا تھا اور اس سے میری جو ہے کنڈلنی بھینکر طور پر جاگریت ہو گئی اب دو سال سے بیکھتی وہ سو نہیں پا رہا کل میں نے ان کو ایک سیشن دیا تو اس کے اندر اس کے بعد ان کی کنڈلنی آن دی سپورٹ شانت ہو گئی اور آج صبح صبح میں نے جب اپنا وٹس اپ اپن کیا تو ان کا میسج آیا ہوا تھا کہ بھئیہ میں اکل بہت آرام سے سو پایا اور میرے کو بہت ریلیف ہو گیا ملکہ ایک ہی دنے آپ نے جو دھیان کروایا اس سے جو ہے میرے کو اتنا زیادہ ریلیف ہو گیا ایسے ایک دو کیس نہیں ہے میرے پاس سیکڑوں ایسے کیس ہیں جن کا میں نے اسی پندرہ بیس دن کے اندر وہ ویڈیو بنانے کے بعد جو ہے میں نے ان لوگوں نے مجھے کونٹیکٹ کیا اور میں نے ان کو اس چیز کا سولیوشن دیا تو میرا بنانے کا ویڈیو کا صرف اتنا ہی مطلب تھا کہ میں صرف ان لوگوں تک پہنچنا چاہتا تھا میں کوئی پروفیشنل کوئی گروہ نہیں ہوں کوئی میڈیٹیشن کا میں کوئی ٹیچر نہیں ہوں پر آپ لوگوں کی ضرورت اتنی زیادہ ہے اتنے سارے دیش میں لوگ دھیان کر رہے ہوں گے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا اور اتنے سارے لوگ جب مجھ سے اب جھڑنا چاہ رہے ہیں مجھ سے بولنا ہے کہ مجھ سے سیکھنا ہے تو میں اپنا کام دھام سب کچھ چھوڑ کے کل میں سنڈے کا دن تھا میں اپنے دن گھر میں ایک منٹ بھی نہیں بتا پایا میں کل پورا دن میرا فون ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوا اور میں صبح سے لے کر رات تک جو ہے آپ لوگوں کے کوشنز کا انسر دیتا رہا رات کو مجبورا مجھے فون سوچ اوف کر کے سنا پڑا بکوز بارہ بجے تک بھی لوگوں کے کولز بج رہے تھے تو یہ ان لوگوں کی سمسیاں ہیں جو بہت بڑے بڑے گروہوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انڈیا میں کوئی رادہ سوامی سے جڑا ہوا ہے کوئی شیویوک سے جڑا ہوا ہے کوئی آرٹ آف لیونگ بھی سے جڑا ہوا تھا کوئی کہاں سے جڑا ہوا تھا پر اتتے بڑے بڑے وہ لوگ گروہ ہیں جن کے میں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا میرے ایکچول میں جن سے میں نے دکشا لی تھی اور سادنہ اپرارمب کی تھی میں نے ایون ان سے ان کے آشرم میں کول کیا اور میں نے ان کو بتایا کہ ایسے سے میرے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے اور مجھے اس کا کوئی سولیشن نہیں مل رہا میں کیا کروں تو انہوں نے مجھے یہ اتر دیا تھا کہ آپ دیو ہے اپنے سادنہ کرتے رہیں اور آپ بابا جی کا دھیان کرتے رہیں اور آپ کو اس کا اتر مل جائے گا پر جس کے ساتھ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یہ شرف وہی جانتا ہے اس سمعے میں اتنی بہنکر پرابلم میں تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں تو پھر یہ تو میرا مقدر تھا ایک بھگوان کی کوئی کرپہ تھی کہ بھگوان نے مجھے کوئی ایسے گروہ ملوا دیئے جنہوں نے میرے کو اس پرابلم کا سولیشن دیا اور انہوں نے میرے سے ایک بچن بھی لیا کہ اب آپ نے بھی جو ہے یہ لوگوں کی سمجھا یہ چیز دور کرنی ہے یہ اس چیز کا گیان انڈیا میں بہت کم لوگوں کو ہے یار جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اس چیز کی سمجھا کا جو کنڈلنی جب جاگریت ہو جاتی ہے اس کے بعد کہاں جائے گی کنڈلنی جاگریت ہو کے کئی لوگ مورخ اتنے مورخ لوگ میرے پاس کمنٹ کر رہے ہیں اس میں گالیاں لکھ رہے ہیں ان بیوکوفوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کنڈلنی ہے کیا یار ٹھیک ہے تم نے تمہارے گروہ نے تمہیں بتایا کہ وہ ماتا درگا ہے وہ یہ ہے وہ پر تم نے کبھی اس کو جاگریت کیا کیا تم نے اس کو جاگریت کر کے اس کا انبھاب ہوگا اس میں جو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے تم نے کبھی وہ فیل کری تم جس ویکتی سے غلط بات بول رہے ہو تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اس ویکتی کو تیرہ چودہ سال ہوگے کنڈلنی کی سادنہ کرتے ہوئے اور کچھ تو اس کے انبھاب ہوں گے میں نے تو صرف اپنے انبھاب شیئر کیے مجھے دھیان میں کیا ملا ہے وہ تم کبھی کیسے جان لوگے تم کبھی نہیں جان سکتے گی مجھے کیا ملا ہے اور نہ میں تمہیں کبھی بتا سکتا ہوں کہ کوئی ویکتی بھی نہیں بتا سکتا پوری دنیا میں اس کو دھیان کے اندر کیا مل رہا ہے وہ پرماتما کی چیز ہی ایسی ہے کہ وہ کبھی کسی کو دی نہیں جا سکتی کوئی کسی کو شیئر نہیں کر سکتا اور جو شکتی پات کے نام پہ جو چیٹنگ چل رہی ہے نا بھائی یہ صرف ایک ہیلنگ ہوتی ہے اور کسی کسی کی ہیلنگ پاور بہت زیادہ جاگریت ہو جاتی ہے تب ہی جو ہے آپ لوگوں کو وہ شکتی پات جو ہے محسوس ہوتا ہے اور وہ شکتی پات کتنے دن رہتا ہے آپ کسی شیویر میں جاتے ہو پاندس پندرہ دن بیس دن وہ شکتی پات آپ کے اندر کام کرے گا پھر آپ تھوڑا اپنا جو ہے سادنا سے تھوڑا بھٹکے اور وہ شکتی پات آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا پھر آپ کیا گر ہوگے وہ اپنا کمائیا ہوا دھن نہیں ہے وہ بھیک میں ملا ہوا دھن ہے جو اپنا کمائیا ہوا دھن ہوگا اپنی کمائی ہوئی سادنا ہوگی وہ تو تمہیں اپنی تبستیہ سے ملے گی نہ کہ کوئی تمہیں اٹھا کے دے دے گا مہاسدھ جو گروہ ہوتے ہیں ان کے اورے سے جڑنا ہمارا سو بھاگے ہوتا ہے جیسے اب دودھ بابا شیوہ ننجی ہیں پر ان سے جڑنے کے لیے بھی تمہاری چیتنا کا ستر اتنا ہونا چاہیے اگر تم اپنی چیتنا کے ستر کو وہاں تم چلے گے شیویر میں آٹھ دس دن کا تم نے شیویر اٹینڈ کر لیا تمہاری کانشیسنیس بابا جی نے بہت زیادہ بڑھا دی اس کے بعد تم اپنے گھر چلے گے اور تم نے جا گے اپنا وہی سارا اڈ پھنگ گلت ملت کام کرنا شروع کر دیا گلت تھوٹس کو پنندر ڈالنا شروع کر دیا کوئی نیگٹیو چیزوں میں جانے شروع کر دیا اور پتہ جلے دیرے دیرے وہ ساری سازنہ جو بابا جی نے تمہیں دی تھی وہ سب ختم اس کے بعد تم بابا جی سے سمبرک نہیں بنا پاؤ گے کبھی بھی اگر تمہاری چیتنا کا جستر ہے جو بابا جی نے شیویر میں تمہیں لا کے دیا وہ تو انہوں نے اپنے تپو بل تمہیں دان دیا ہی دیا وہ تو ان کی کرپہ ہے وہ تو ہر گروہ کی کرپہ رہتی ہے کہ وہ اپنے شیشے کو جو ہے اپنی سادنہ کا بل دیتا ہی دیتا ہے پر ہم اس بل کو اس تیج کو کتنے دن اپنے اندر سنبھال کے رکھتے ہیں یہ ہم پر ڈیپینڈ ہوتا ہے تو بھائی کنڈلینی کو لے کے یہ میتھ ہٹا دو ٹھیک ہے دیوی ماں کا سوروپ ہے وہ ہر گروہ کا بتانے کا طریقہ ہے میرے جو گروہ ہیں وہ بالکل سائنس کی وے میں بات کرتے ہیں انہوں نے بات آیا کہ کنڈلینی ایک شکتی ہے وہ ہمارے اندر ویراج مان رہتی ہے اور جب ہم اس کو اپنے اپنے یوگ شکتی سے اور اپنے تپو بل سے جب اس کو ہم جگانے کا پریاز کرتے ہیں تو وہ شکتی ہمارے بیتر جاگریت ہوتی ہے اور جب وہ بیتر جاگریت ہوتی ہے تو سب ہمارے اندر بہت شکتی کا سنچار ہوتا ہے اور ہم کسی بھی چیز کو بہت جلدی سے فلی بھوت کر لیتے ہیں اور یہ انوبہب تو ہر شیویوگی کرتا ہے آپ کسی بھی شیویوگی سے بات کرو کیا تیری کنڈلینی جاگریت ہے وہ کہے گا یس میری کنڈلینی جاگریت ہے وہ صرف اپنے گروہ کا دھیان کرتا ہے اور on the spot اس کی کنڈلینی جو ایس ایس ترار پر ٹکر مارتی ہے کوئی بھی شیویوگی ہوگا جس نے کم سے کم شریف ادیعہ کا ایک بھی شیویر اٹینڈ کر لیا ہوگا تو اس کے بابا جی نے اس کی کنڈلینی جاگریت کر رکھی ہے ایسا کوئی بھی شیویوگی نہیں ہوگا کوئی لاکھوں میں کوئی ایک دو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیویر میں بھی بابا جی کی پرکشہ لینے پہنچے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی کنڈلینی کبھی جاگریت نہیں ہو پاتی تو اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گروہ کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں جس بندے کے پاس میں شیویر کرنے ہیں اس میں کیا کچھ شکتی ہے بھی کہ نہیں ارے ان کے اندر تو اتنا تیج ہے کہ ان کے سامنے بیٹھتے ہی آپ کی کنڈلینی جاگریت ہو جاتی ہے ان کے اندر تو اتنا تیج ہے وہ ان کی سادنہ کا بل ہے نہ کی ہماری پر ہمیں اپنے آپ سے کیسے جاگریت کرنا ہے اب کل اسٹریلیا سے کچھ شیوی کا فون آیا میرے پاس انہوں نے اتنے سارے انوپہو بتائے مجھے اور میں نے ان کو تین گھنٹے کا پورا سیشن کل میں نے ان کو پورا دن دیا اب میں نے ان کو اپنے میڈیٹیشن ٹیکنیکس اور سب کچھ میں نے دیا ان کو ایک میڈیٹیشن میں نے کروایا آن لائن میں نے ان کو تیس چالیس منٹ بیٹھ کے ان کو ایک دھیان کروایا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ سچ میں کچھ کچھ الگ سے بہت اچھا مجھے فیل ہوا آج پہلی بار کچھ بہت مزا آیا مجھے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو دھیان ہے کچھ ہے اس کے اندر تو ریزن اس کیا تھا کہ ابھی تک وہ اپنے تھوٹ پروسیس کو ہی سب کونشیس منٹ کو اور یہ ساری چیزوں کے اندر جو ہمارے چلتا رہتا ہے اس کو سوچ رہے تھے کہ میری کنڈلنی جاگریت ہو گئی ہے اور کافی ساری چیزیں ان کو سب کونشیس منٹ کے اندر دھیان میں دکھائی دیتی تھی تو وہ سوچتے تھے کہ یہ انبھو ہو رہا ہے یہ انبھو نہیں ہو رہا جب سب کونشیس منٹ پوری طرح سے آپ کا کلیر ہو جائے گا تو اس کے بعد تو آپ بلکل بلس کی عوستہ میں چلے جاؤ گے ایک دم انند کی عوستہ میں چلے جاؤ گے وہاں پہ تو آپ کو کچھ کچھ مطلب ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا تو اس میں کنڈلنی کا کوئی مطلب نہیں ہے پہلی بات کوئی رول نہیں ہے کنڈلنی جاگریت کی جاتی ہے سدھیاں پرابط کرنے کے لیے کنڈلنی بیسی کلی ہے ہی سدھیوں کا مارگ جو پربرمہ کا مارگ ہے جو انتنات کا مارگ ہے جو انتنات کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوئے بہت لوگوں نے اس کو بھی سنایا اور اس چیز کو پرابط کرنے کے لیے تو آپ کو صحیح گروہ کے پاس جا کے اور صحیح دھیان کرنا پڑے گا چار گروہ میں نے اس میں آپ کو بتائے ہیں ان چاروں میں سے آپ کسی کو بھی اب پاس چلے جاؤ میں نہیں کہتا تم میرے پاس آجو میں تمہارے کو دے دوں گا میرے پاس ہے بھی نہیں میرے پاس ہے پر میں دے نہیں سکتا دینے والی شکتی ابھی میرے پاس نہیں آئی ہے کہ میں کسی کو دے سکتا ہوں میں صرف آپ کو بینہ گروہ کے بھی میں آپ کے اندر انتنات کو جاغرت کروا سکتا ہوں اس کا مارگ میرے پاس ہے کیونکہ میں نے جب گروہ دکشاہ پہلی بار لی تھی اس سے پہلے ہی انتنات میرے بیتر جاغرت ہو چکا تھا بکوز میں اپنے چودہ پندرہ سال کی عمر سے ہی بھگوان کے نام کی پہلے مالائیں جبتا تھا یہ اپنا جو ہے بھگوان شیدی کا جو مہام رتنجے منترہ میں یہ جاب کرتا تھا میں نے کئی بار سوا سوا لاکھ منتروں کی مالائے کری ہے تو اس کا بھی بہت پنے پرتاب تھا جس کی وجہ سے جو ہے میرا اندنات پہلے سے ہی جاغرت ہو چکا تھا پر میرے وچار کبھی ختم نہیں ہوتے تھے وچاروں کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس کوئی دھیان نہیں تھا میں نے بہت ساری ویدیاں ٹرائی کری تھی تھوٹ لیس نہیں ہو پاتا تھا ٹینشنز بہت زیادہ تھی نیگٹیویٹی بہت زیادہ تھی بابا جی نے جب شکتی پاس دیا اور جب دکشہ دی تو وہ ساری جو شکتی تھی وہ اتنی بڑھ گئی شریر کے اندر اور جو نیگٹیویٹی تھی وہ اور زیادہ جلدی میرے لائف میں کریئٹ ہونے لگ گئی کیونکہ بابا جی نے یا کوئی بھی گروہ اگر آپ کو شکتی پاس دے رہا ہے تو وہ آپ کی شکتی کو ایک ایکسیلیریٹ کر رہا ہے وہ اپنی شکتی کو بڑھا رہا ہے اب آپ تھوٹ پروسیس وہ آپ کا کبھی نہیں بنا سکتا تھوٹ پروسیس تو آپ کو خود ہی بنانا پڑے گا اس لئے شیواند بابا جی جو ہے گولڈن بک لکھنے کی رائے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے گولڈن بک رائٹ کر دی پر وہ بک جس میں ہم لکھیں گے وہ پہلے خالی بھی تو ہونی چاہیے جب وہ پہلے خالی ہی نہیں ہے تو بھرے ہوئے کہ اوپر آپ کتنا بھی لکھتے جاؤ کچھ بھی create نہیں ہوگا بہت سارے شیویوگی میں نے شیویوگی سے بھی ڈسکس کیا ہے اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ تمہاری لائف میں کیا ہے جو تم نے create کرنے کی کوشش کی کیا وہ create ہوا تو انہوں نے کہا کہ بس کھچڑی پکی پڑی ہے لائف میں ایک میری فرینڈ ہے پچھلے ساتھ ساتھ سال سے بیچاری کی marriage نہیں ہو رہی اور وہ شیویوگی ہے بہت سندر ہے بہت اس کا سنجوگ نہیں بنبارا کسی کے ساتھ ہی تو reason is کیا ہے کہ اس کے اندر اس بات کیوں بہت دادہ negativity ہے میں اس کو کئی بار اس کو بولتا ہوں کہ تو پہلے تو یہ بولنا چھوڑ کی میری شادی نہیں ہو رہی اور مجھے کوئی میری twice کا لڑکا نہیں مل رہا میری ٹکر کا کوئی شیویوگی نہیں مل رہا اس کی ایک زدہ ہے کہ اسے شیویوگی سے ہی شادی کرنی ہے اب اس نے برینڈ کو پکڑ لیا اپنے متھے پر برینڈ کا سٹیکر لگا لیا تو یار ضروری نہیں ہے کہ کوئی شیویوگی ہے تو ہی وہ دھیانی ہوگا کوئی اور اس میں فیلڈ میں بھی ہو سکتا ہے کسی اور گروہ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہو سکتا ہے بندہ spiritual ہونا چاہیے یہ بات اچھی ہے یہ تو بہت اچھا ہوتا ہے پر اگر آپ کہو گی نہیں اسی برینڈ کا دھیانی مجھے چاہیے تو الگ الگ لوگوں کی الگ الگ سوچ ہے بھائی تو دوستو اتنا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگوں کو جتنے لوگوں کو بھی کنڈلنی سے ریلیٹیڈ جو وہ پرابلم آ رہی ہے آپ میرے نمبر پر مجھے واتس اپ کریں اور مجھے کالس اتنے نہ کریں پہلے مجھے واتس اپ کریں میرے سے ٹائم لیں اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا ٹھیک ہے اس کا میں نے چھوٹا سا اب جو ہے پیڈ چارج میں نے لگا دیا ہے جس میں میں دو گھنٹے کا کم سے کم آپ کو سیشن دوں گا اس کے لئے میں نے اس کی پندرہ سو روپے نارمل فیس رکھی ہے اور اگر اس میں اگر آپ پورا سولیوشن بھی ساتھ میں ہی چاہتے ہیں تو پچیس سو روپے میں نے اس کی فیس رکھ دیا ہے اور دن میں میں کم سے کم دو یا میکسیمم میکسیمم تین لوگوں کی اٹینڈ کر سکتا ہوں اس سے زیادہ میں وہ اٹینڈ نہیں کر سکتا تو جو بھی میرے سے جونڈنا چاہتا ہے جنہوں نے میرے سے سیشن لیے ہیں آپ ان کے ریویوز چاہتے ہیں تو آپ میں ان کے ریویوز دے سکتا ہوں ان کے کونٹیکٹ نمبر دے سکتا ہوں آپ کو آپ ان سے بات کر کے پوچھیں کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہی تھی اور ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کیا اور جتنے بھی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں انڈیا میں بہت بڑے بڑے گروہ ہیں میں ان کے سارے شیشے جو میرے اس میں یوٹیوب میں آ کے جو گلت گلت کمنٹ کر رہے ہیں نا وہ میرے سے آ کے پرسنلی مجھے کال کیوں نہیں کرتے وہ میرے ورسپ میں یا وہاں سے آ کر کمنٹ کر رہے ہیں میرے پاس پرسنلی مجھے کال کر کے میرے ساتھ ڈسکس کرے ہیں اس بارے میں ویرے کی ارجا ہی کنڈلنی ہوتی ہے اور یہ ستھے ہے اور شکتی ہمارے اندر ہے وہ کنڈلنی ماتا تو ہمارے اندر ہے پر جو ہمارے اندر ہم جو پیدا ہو رہے ہیں کس چیز سے ہمارا جنم ہوا ہے ارے بیوکوفوں سے میں بات پوچھنا جاتا ہوں ہمارا جنم کس سے ہوا ہے ہم بنے کس سے ہیں ہم پیدا کہاں سے ہوا ہیں ہم ویرے سے ایک ویرے کی بون سے ایک سپام سے ہمارا جنم ہوا ہے اس ارجا سے ہی ہمارے اندر شکتی آئی ہے اور آتما تو اس طرح لوگوں کو آگے غلط کمنٹ کرتے ہیں اور جو بچارے سادک ہیں ان کو وہ بھی بچارے اس چکر میں پریشان ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے صحیح طرح سے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں وہ بھی بچارے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ پڑے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں سادنا ان کو اچھی طرح سے یہ بات کا پتہ ہے اور جن کے ساتھ جن کے سر پھٹنے کو ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو جب میں نے وہ دویدی کروائی ہے اپنی اور ان سے ان کا ریلٹ پوچھو مہراشت میں میرے ایک ساتھا گئے ہیں وہ بندہ مجھے بول رہا تھا کہ بھئیہ میں تو آتمتیا کرنے جا رہا تھا میرے اتنا پرشاند تھا دو ڈھائی سال سے میری حالت اتنی خراب دی کہ میں جب سونے لگتا تھا تو ایک دم سے سپوٹ ہو جاتا تھا میرے اندر کہہ رہا آپ نے یہ کیا کیسے مجھے بولا میں نے کہا میں نے نہیں کیا بھائی سب بھگوان نے کیا اور بس ایک ملانے کا جریعہ تھا میں نے تو آپ کو ہی ملانا تھا میرے کو کسی کو دھیان نہیں سکھانا میں نے صرف ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو سچ میں جو ہے واقعے میں وہ درد سے جو بھگت رہے تھے ان لوگوں کے لیے میں یہاں پر آیا تھا اب مجھے اپنا فول ٹائم یہاں پر دینا پڑ رہا ہے ایسے میں اپنے بزنس میری چھوٹی سی دکان ہے میں اس کو چھوڑ کے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کے جواب دینے کے لیے آیا ہوں جن لوگ سچ میں سادھنا کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے کل مجھے میرے کو پرسنلی کونٹیکٹ کیا ہے اور کچھ لوگوں نے میرے سے میرے کیمپس جوائن بھی کی ہیں انلائن جو میں اس کرواتا ہوں تو وہ لوگوں کو میں دو دن کے اندر تین دن کے اندر ہی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ستے اگر گئی ہیں تو اس کو پرکاشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اپنے آپ ہی پرکاشت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں آپ کو فری سیشن دینے کو تیار ہوں آپ ایک سیشن کر کے دیکھو ایک دھیان میں کرواؤں گا آپ نے پچاسوں دھیان کی ہیں چاہے آپ نے ہوشوں میں جا کے کیا ہے چاہے آپ نے شیویوگ میں کیا کہیں بھی جا کر کیا ہے ایک ویدی آپ کو میں کرواؤں گا اس کے بعد آپ بتانا کی سچ میں کچھ ہوا اندر یا نہیں ہوا کیونکہ میں جو بھی چیز سکھا ہوں میں نے اپنے انوپو کے ادھار پر جس چیز سے مجھے بہت جلدی لاب ہوئے ہیں میں صرف وہی چیز اپنے سادگو کو کروا رہا ہوں جو بھی میرے ساتھ جھوڑ رہے ہیں اور کسی کے ساتھ مجھے کوئی پرسنیلی کوئی سوارت نہیں ہے اور جو کئی بیچارے افورڈ نہیں کر پاتے ہیں تو میں ان کو فری سمیں بھی دیتا ہوں پر اپنے سمیں انوصار یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے رات کو دو بجے کال کر لے اگر میں کسی کوئی مجھے میری پیٹ سرویس لے رہا ہے تو میں اس کے لئے باؤنڈ ہوں کیونکہ میں اس کو جب مرضی اس کے بعد کا مجھے اتر دینا ہے بات صرف اتنی ہے ایک بندہ بولتا ہے مجھے کہ کنڈلنی جس کی جاگرت ہو جاتی ہے تو اس کو پیسو سے کیا لینا کیوں بھائی وہ کپڑے نہیں پہنے گا کیا اس کے گھر میں خرچہ نہیں ہوگا کیا اس کو کھانا نہیں کھانا اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا اپنی وائف کو خرچہ نہیں دینا اپنی ماتا پیتا کے لئے دوائی نہیں لانی کیا وہ سب کچھ اس کو فری میں ملتا ہے گیا جس کی کنڈلنی جاگرت ہو جاتی ہے ارے بیوکوفوں کچھ تو اپنا دماغ یوز کرو یہ باباؤں نے تمہارے کو اتنا بیوکوف بنایا اور تمہارے برین کو اتنی بری طرح لوٹا ہے اتنے سالوں سے وشی کرن ہو چکے ہو تم لوگ سب تم لوگ سوچتے ہی نہیں کچھ لوجک تو لگاؤ کہ تم کسی مندر میں جاتے ہو اور وہاں پہ تم پچاس ہزارے دان دے کے آ جاتے ہو اور بعد میں پتا چلتا ہے آسانام باپو تو ریپ کے کیس میں پکڑے گئے پھر تمہیں لگتا ہو میں تو وہاں پہ لاکھوں روپے دان دیایا تب تمہیں پتا چلتا ہے کہ تم وہاں کتنے برے چکر میں فسے تمہارا یہ جو آرٹ آف لیونگ والا بابا ہے نا ایک نمبر کا چور ہے یہ یہ سب اوشو کی سب چیزیں چورا چورا کے اپنی لینگویج میں چینجنگ کر کر کے ایسے لاکھوں گروہ اوشو بن کے پھر رہے ہیں بہت سارے ایسے یوٹیوب پہ میں نے دیکھے ہیں جو اوشو کو اٹھا اٹھا کے اس کی تھوڑی سی لینگویجز چینج کر کر کے اوشو کو سنتے ہیں اوشو کو پڑھتے ہیں وہ چیز اپنے پروچنوں میں لاتے ہیں اوشو نے پنتالیس سال پہلے جو باتیں کہی تھی آج وہ لوگ چوری کر کر کے بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں تو گرف سے کہتا ہوں میں نے اپنی لائف میں بہت سارے گروہ چنے اور اوشو تو میرے مہا گروہ ہیں اوشو کو تو میں اپنے سب سے اوپر رکھ کے پرنام کرتا ہوں کیونکہ میں جو کچھ بھی ہوں وہ اوشو کی وجہ سے ہوں کیونکہ میں نے اوشو کی بات ایک ہی عمل میں کری تھی کہ کسی چیز کو بلائن فیتھ کبھی مت کرنا ایک ہی جو اس کی بات تھی نا اس نے کہا تھا کہ پرمان ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر آپ مجھے کہہ رہے ہو نا کنڈلی شکتی درگا ماتا تو اس کو پرمان دو نا تمہارا پر پرمان ہی نہیں ہے تمہیں کسی بابا نے کہہ دیا اور تم نے مان لیا پھر ویشن دیوی پہ کیا کرنے جاتے ہو وہاں پہ تم اتنی بڑی چڑھائی کر کے وہاں پہ ماتا رانی کے درشن کرنے کیوں جاتے ہو جب کنڈلی ہی ماتا ہے تو بھائی میرے ماتا اپنے جگہ پہ بھی راجمان ہے اپنے دربار میں ان کو وہی رہنے دو سناتن دھنم کو تم لوگ جیسے لوگوں نے بیوکوف بنا کے رکھا ہوا ہے برندہ من میں کس لیے جاتے ہو جب بیہاری جی وہاں پہ جب مورتی پرکٹ ہوئی ہے وہ پاگل ہیں گیا ہزاروں سالوں سے جو لوگ وہاں پر ایک مورتی کی پوجہ کرنے ہیں اور کروڑوں لوگ وہاں پر جانے لگے ایسے کوئی چلا جاتا ہے گیا کہ دارناتھ میں درشن کرنے امرناتھ میں کیا کرنے جاتے ہو وہاں پہ ہر سال شیولنگ پرکٹ ہوتا ہے تم بولتے ہو وہاں پہ برف کا لنگ بن جاتا ہے وہاں بوند بوند ٹپکتی ہے جو اندوشواسی لوگ ہیں وہ یہ بھی بولتے ہیں پر اگر وہاں پہ اپنے اب لنگ بنتا ہے تو وہ پروپر شیولنگ کی شیپ ہی کیوں بنتی ہے وہاں پر پھر وہ اسی پروپر سمیں میں بن کے پھر تھوڑے دن بعد لویلپت کیوں ہو جاتا ہے پچھلے سال اتنا چھوٹا کیوں ہوا جب برف تو وہاں پہ پروپر آتی ہے آپ کے ساتھ سے وہاں پہ تو بوند بوند ٹپک رہی ہے سب بات میں آپ کی مانتا ہوں بھائی جہاں پر آستہ اور وشواس کا جہاں وشے ہوتا ہے اس کو میں کبھی بھی کسی کی آستہ کو ٹھےس نہیں پوچاتا تیرتھ سانو پہ بھی جاؤگے تو وہاں سے کچھ لے کر ہی آوگے کچھ دے کر نہیں آوگے میں تیرتھوں پہ جاتا تھا ایسے سنتوں سادووں سے ملتا تھا تو وہیں سے جا کر ہی مجھے کوئی ایسے سادو بابا ملے ہیں جنہوں نے میری اتنی بڑی سمسیا کو ایسے تین چھٹکیاں بجا کے ختم کیا تھا صرف تین سیکنڈ کے اندر میری یہ کنڈلنی والی پرابلم ختم ہوئی تھی صرف تین سیکنڈ کے اندر اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ جن سے میں نے دکھشا لی تھی وہ بھی میری اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پائے تھے ٹھیک ہے میں نے ان کے بھی تین چار شیویر اٹینڈ کیے تھے پر اس کے بعد بھی یہ چیز میرے بہت زیادہ پریشان کرتی ہی چلی جا رہی تھی ہوشو کے اندر اتنے بڑے بڑے سوامی پھر رہے ہیں بڑے بڑے کیمپ لگاتے ہیں ہجاروں ہجار لوگ ان کے کیمپ اٹینڈ کرتے ہیں ان سے آپ بات کرنے کی کوشش کرو کہ مجھے آپ سے ایک بار ملنا ہے اور یہ پرابلم میرے ساتھ ہو رہی ہے دیکھتا ہوں نا آپ کو کتنا وہ جواب دیتے ہیں اس چیز کا اور کتنی ان کو نولج ہوگی ارے ان کی خود کی گنڈلے نہیں جاگریت نہیں ہے وہ تمہاری کہاں سے کریں گے اور کوئی کسی کی کر نہیں سکتا پہلی بات صرف اس کی proper meditation ہوتی ہے دھیان کے اند میں جانے کے لئے پربو کو اپنے من کو خوش رکھنے کے لئے دھیان کیا جاتا ہے اور اپنی تینشنوں کو سب یہ جو ہمارے دماغ میں کھچڑی بھیچڑی پکی رہتی ہے اس سب سے مقت ہونے کے لئے دھیان کیا جاتا ہے دھیان کا اور کوئی use نہیں ہے اور اپنے آپ کو جاننے کے لئے دھیان کیا جاتا ہے کہ آپ کون ہو اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب سچ میں آپ کو کسی enlightened بندے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بینا آپ آخری دروازہ نہیں کھول سکتے وہاں پر آگے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ proper شنے کی state میں ہو اب اس کے بعد شنے میں جب آپ چلے گے تو آپ کیا کرو گے وہاں بتاؤ شنے میں چلے گے میں تو شنے میں دیکھایا میں تو دھیان میں تھا میرے کو ایسے سمادھی لگی تھی میں شنے میں رہا بہت لوگ بتاتے ہیں شنے کے بعد کیا کرنا ہے اب بتاؤ مجھے اب یہ کون بتائے گا یہیں پہ آگر ہمیں گروہ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ اگر بتانے والا کوئی نہ ہو تو آپ کو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا مرنے کے بعد کہ تم مر چکے ہو جب تم یہ شریعت چھوڑو گے اس کے بعد تمہیں یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم مر چکے ہو پھر تم کیا کروگے کیا سے جاؤگے آگے تمہارا جنم لینے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے کیا کروگے جب تمہیں آج کوئی بتائے گا نہیں پھر تم کتے گھدے گھوڑے بنوگے وہ اس سب بنوگی جو اس میں بولتا رہا Oh my God میں کتے گھدے گھوڑے گھوڑے بنوگے تو بھائی بننا بھی پڑتا ہے یہ نہیں ہے کی نہیں بننا پڑتا تو ٹھیک ہے دوستو آج تھوڑا میں گھسہ نکالنے آیا تھا ان لوگوں کے اوپر جو اس چیز کا مجاگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں سب ہی کا اپنا انوہب ہوتا ہے میرے بھائی بھرا مت ماننا جو بھی جو چیز ہے اپنے انوہب سے جانو کسی کی سنی سنائی باتوں میں اپنی بدھی کو خراب مت کرو دھیان ایک بہت بڑا ویشے ہے اور اس کے لیے جنموں کا سادنہ لگتی ہے وقت لگتا ہے اس جنم میں بھی اگر آپ آج جب تک آپ نے کوئی اس چیز کا انوہب نہیں کیا کسی بھی ادھار پہ جو ہے کسی کی سنی بات پہ کسی دوسرے کو غلط مت ٹھہر ہو ٹھیک ہے اور کہیں پر بھی اگر آپ کو میرے سے ریلیٹڈ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ بے چنت ہو کے مجھے کال کرو میرا وٹسپ نمبر میں آج کے ویڈیو میں بھی ڈال کے دے رہا ہوں اور جو ہے مجھے کال کر لو اور اس ویشے پہ کوئی ڈسکشن کرنا ہے تو آپ میرے سے کھل کے کرو ایک سوامی جی نے آج صبح میرے سے کیا تو میں نے آج ان کو تسلی سے سمجھایا تو وہ کہتے ہیں ہاں جی بات تو آپ کی صحیح ہے جب بھیرے کی جو ارجہ ہوتی ہے اس کو جب ہم اپنے اندر سٹور کر کے رکھتے ہیں تب ہی تو ہمارے اندر تیج رہے گا اوجسوی ہمارا شریر رہے گا تب ہی تو تمہاری کنڈلنی پھر کتنی بھی جاگریت کیوں نہ ہو جائے جب تک تمہاری ارجہ جو ہے اندر کی وہی پوری جاگریت نہیں ہوگی کچھ بھی پرابت نہیں ہوگا سادو لوگ پاگل ہیں کیا جو بچپن سے ہی بال برمچاری بن جاتے ہیں ناغہ سادو اور لنگوٹ بھاند کے اور چلے جاتے ہیں کبھی ان سے مل کے دیکھو اور کبھی ان سے بات کر کے پوچھو کہ آپ یہ جو ہے لنگوٹ بارہ بھاند کے کافی لاکھوں لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے مجھے بڑا کل شوق لگا جب انہوں نے مجھے کال کی میں کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں پر پر انہوں نے جب مجھے کال کیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں ایسے ایسے جو ہے بہت بڑی سمسیہ میں ہوں تو مجھے آپ کی بات سن کے صحیح لگا یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو میں تو لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا کہ اب میرے پاس اتنے لوگ جڑے ہوئے اور وہ سب میرا مجھاک اڑائیں گے تو میں نے کہا بھائی یہ تو یہ تو کام ہو گیا ایک بار ایسے ہی اوشو کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ کسی سنیازی نے ان کو پون کیا تھا اور انہوں نے کہا بھائی میرے تو یہ پروبلم ہے اور میں تو بچی نہیں پا رہا ہوں تو میری help کرو تو کوئی بات نہیں ہسی کا وشے نہیں ہے پھر میں نے ان کو گائیڈ کیا پروپرلی اور اچھے سے ایسا کچھ بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی بلکل کسی کو کچھ open نہیں ہوگا کوئی چاہے کتنے سمیہ سے بھی جان کر رہا ہے اس وشے پہ جو بھی میرے سے جو بھی جان کری لینا چاہتا ہے بے چندوں کے مجھے وٹسپ کرے total secret رہے گا اپنی کوئی بھی پریشانی اگر آپ کو ہے تو آپ میرے سے دھیان کے وشے میں اور personal پرسنل تو سو چیزیں ہوتی ہیں اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے ہاں کوئی گرہ سے سمبندیت اسٹرولوجی سے سمبندیت کوئی جان کری چاہیے تو اس میں مجھے اچھی خاصی نولج ہے اس کے بارے میں میں آپ کی help کر سکتا ہوں تو زیادہ ویڈیو لمبا نہیں کرتا آج بھی آج گھنٹا ہوئی کہ آپ سے بات کرتے کرتے تو اب میں جلدی اور ویڈیو آپ کے لیے لاؤں گا دوستو اچھے اور اب تو آپ سبھی کے پاس میرا contact بھی آگیا ہے پرسنلی جو بھی جھوڑ رہے ہیں تو آپ جھوڑیے سب میرے ساتھ اور یہ یاترہ بڑی اچھی رہے گی یہ میں وعدہ کرتا ہوں جو بھی میرے ساتھ جھوڑے گا میں دل سے کہتا ہوں اس کو کچھ نہ کچھ پرابت ضرور کروا کے رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے دوستو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مست اس کو شیئر ضرور کیجئے گا دنیواد جائے شریرام